ایک ایسے شخص کو وفاقی وزیر داخلہ بنایا ہوا ہے کہ وہ بجائے مزارت داخلہ کے معاملات کو دیکھنے کے مخالفین کے خلاف ریاستی مشینری کے ذریعے جھوٹے پرچے کٹھوانے کے گرفتاریاں کرنے کے ان کے خلاف انتقامی کربائیاں کروانے میں مصروف دیکھا جاتا ہے جس کا کام ہے کہ وہ نیشنل ایکشنل پلان کے اوپر پروگریس کو دیکھے اداروں کی کارگردگی کو بہتر کرنے پر دور دے وہ سارا دن بیٹھ کے صرف مخالفین کے خلاف عمران خان کے خلاف خصوصا پی تی آئی کے خلاف عرضہ سرائی کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے ایک طرف دیشت گرد ایسے واقعات کے ذریعے دیشت پلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو دوسری طرف وفاق میں بیٹھا ہوا یہ ڈاکوں کا جتہ اس کی نالائکی اور ناہلی کا نتیجہ ہے کہ پچھلے نو ماہ میں معیشت جو ہے تباہی کے دھانے پہ آ گئی ہے ان کے پاس سیاسی اور معاشی ادم استقام کو ختم کرنے کا کوئی فارمولا نہیں ہے نہ ہی عوام کو کوئی رلیف دینے کو کچھ ہے ان کے پاس اگر نو ماہ میں کچھ رلیف ملا کسی کو تو صرف چوروں ڈاکوں کو اور کرپٹ لیڈرشپ کو ملا اور انہوں نے نہ صرف اپنی چوریاں معاف کرائی ہیں بلکہ آپ کرپشن کے لیے پورے ہاتھ طرح کا دروازے جو ہیں وہ کھلے چھوڑ دی ہیں کبانی نہیں بدل ڈالیں اور ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت اور اس کے وزراء کل اچانک اس افسوسناک واقعے کے بعد بجائے اس کے کہ جو سیکیورٹی لیپسز ہوئے جو ذمہ دانان ہیں ان کے خلاف پہ ایکسن لیا جائے اس پہ کوئی تدبیر بنائی جائے وہ نیشنل ایکسن پلان کی پروگرس کو چیک کیا جائے اس کی بجائے فوراں جو وہ وزیروں کا ٹولی کی کوشش کی اس نے کہ جی ایسے واقعات جو ہیں ان کی بنا پہ جو ہے الیکشن جو ہے اس کو التوا کا شکار ہو سکتے ہیں تو ایک بات میں آج آپ کے ذریعے بڑا واضح کر دینا چاہتا ہوں اور خاص طور پہ پی ٹی ایم میں بیٹھی بھی جماعتیں کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد آئین پاکستان کے اندر ایک شک ایڈ کی گئی آرٹیکل چھے دو اے جس نے ہر آئین شکن کا راستہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی ہے بند کر دی ہے ماضی کی طرح اب ہائی کورٹ یا کوئی اور عدالت یا سپریم کورٹ کسی طور پہ بھی کسی آئین شکن کو آئینی تحفظ نہیں دے سکے گی آئین پاکستان کے مطابق یہ بڑا واضح ہے آرٹیکل دو سو انیس دی اور دو سو چوبیس دو اس کا کلاوز دو جس کے تحت یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہی ذمہ داری ہے اس کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ قومی اور صوبائی الیکشن اسیمبلیوں کے الیکشن کا انعقاد کرے اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جس طرح کے آج کل ہے کہ کبل از وقت اگر اسیمبلیہ تحلیر کر دی جائیں تو یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ نوے دن کے اندر اس نے آئین کے مطابق الیکشن کا انعقاد کروانا ہے تو یہ جو پڑے لکھے جائل جو ایڈوائزر ہیں ان کے جو ٹی وی میں بیٹھ کے بھی عوام کو جو ہے گفرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اس کے اندر تو صرف یہ لکھا کہ جی نوے دن میں الیکشن کھروا دے لیکن یہ نہیں لکھا کہ اگر نہ کروائے تو کیا ہوگا کیا مطلب نہ کروائے تو کیا ہوگا نہ کروائے تو یہ سیدھی سیدھی آئین شکنی ہے اور کوئی بھی اگر اس آئین شکنی میں بیٹیم کا سب بنے گا ان کو کسی قسم کا تحفظ دینے کے کوشش کرے گا تو وہ بھی آئین شکنی کا اتنا ہی مرتقب ہوگا جتنے یہ لوگ ہوں گے جس کے ساتھ ساتھ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بدنیت لوگ ہوتے ہیں ان کی مخالفوں کے خلاف چلائیوی چالیں بھی اُلٹا ان پہ پڑ جاتی ہے جس طرح سے انہوں نے ہمارے ساتھی سابق وفاقی وزیر وفاق جودری کے اوپر جھوٹے پرچے کٹے الیکشن کمیشن کی ناانصافی اور ظلم کے اوپر آواز اٹھانے پر ان پہ بغاوت کا پرچہ کٹا گیا اس سے سیاسی ورکروں کے حوصلے پس نہیں ہوتے بلکہ حوصلے اور پلند ہوتے ہیں وفاق جودری آج پیٹی آئے گا نہیں پوری قوم کا ایک سیاسی ہیرو بن گیا اور یہ جو اہمکانہ حرکتیں ہیں وفاقی حبومت کی جو اقدامات ہیں جو فیصلے ہیں اس سے ان کی آمرانہ سوچ اور بدنیتی کھل کے قوم کے سامنے آگئی ہیں لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ قوم سے جاتے ہیں کیونکہ ابھی میں آتے ہوئے دیکھ رہا تھا وزیراعظم نے ایک ٹویٹ کیا گئی تھی دیشنگدی کے واقعات سے اوپر جو ہے پوری قوم کا متحد ہونا چاہیے تو تحریک انصاف تو وہ جماعت ہیں کہ جب آپوزیشن میں بھی تھی صرف ہم قومی مفاد کے اندر جب بھی نیشنل ایکسنل پلان کے لیے اے پی سی کال کی گئی تحریک انصاف نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہمارے پاس صوبائی حکومت تھی ہم نے نیشنل ایکسنل پلان کے اوپر جس طرح سے کام کیا کامیابی کے ساتھ پورے نا صرف کے پی کے اندر پورے بھل کے اندر امن بحال کرنے کے اندر تحریک انصاف کی جو قابش ہے رہی تحریک انصاف کی حکومت کی جس کے نتیجے میں امن جو ہے واپس لیا گیا ہم نے فوجی سیوڈین ہزاروں جانے قربان کی یہ امن بحال کرنے کے لیے اور آج اگر ان نالائک اور ناہل حکمرانوں کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے کیونکہ ان کے پاس بجائے اس کے ایسے معاملات کی طرف توجہ دیں عمامی مسائل حق کا حل کریں اس کی بجائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپس پارٹی کی ساری توجہ جو ہے وہ پی ٹی آئے امران خان کے خلاف صرف انتقامی کاروائیاں کرنے کی اوپر سرف ہو رہی ہے یہ وہ دو جماعتیں جنہوں نے دو ہزار چھے میں جب جارٹر اف ڈیووکرسی سائن کیا تھا تو قوم کے سامنے اس چیز کا تحیہ کیا تھا کہ آئندہ یہ اب ماضی کی غلط جو جو ہر جو کنڈے عزباتے رہے ہیں مخالفیوں کے خلاف وہ نہیں ہوگا لیکن آپ نے دیکھا کہ جو ان کا عمل ہے اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے جنہوں نے ماضی کی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا یہ آج بھی آج بھی ان کی سیاست جو ہے وہ صرف مخالفین کے اوپر جھوٹے پرچے کاٹنے پہ گرفتاریاں کرنے پہ ان پہ مقدمے کرنے کے اوپر سارا اس کے گرد گھوم رہی ہے اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر سب کو آگے بڑھنا ہوگا عمران خان صاحب نے نو ماہ پہلے جن جس دلدل میں آج ہم فسیں نو ماہ پہلے عمران خان صاحب نے اس کا حل دے دیا تھا کہ ملک کے اندر جو جاری سیاسی اور معاشی آدم میں اس کا خاتمہ اس کا واحد حل جو ہے وہ نئے الیکشنز ہیں نئے صاف شفاف انتخابات جس کی آئین پاکستان اجازت دیتا ہے کہ اگر حکومت وقت عمر صرف فراس شیما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے چوریاں معاف کرائی ہیں اور کرپشن کے دروازے کھلے چھوڑ دیں زیادہ